دیکھیں ہم آخر میں آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں ہم نے آپ کو کہا اس نے مارا وہ مارتا ہے تو مار لیکن بات کی طرح ختم ہوئی ہے لا تدریب لا تدریب اعلم اعلم لا تعلم لا تعلم تو چلتے ہیں سیونٹین بی کی طرف آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سیونٹین بی ہے اور سیونٹین بی کے اندر انشاءالا ہم کن افعال کی پریکٹیس کرنے جا رہے ہیں جی بارک اللہ فی کم ہم پریکٹیس کرنے جا رہے ہیں چار افعال کی ہم پریکٹیس کرنے جا رہے ہیں چار افعال کی کون سے چار افعال کی پریکٹیس کرنے جا رہے ہیں جی ادریب اسما اعلم اعمل ان چاروں سے ہم فیل عمل کی پریکٹیس کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ ایک مرتبہ ہاتھ نکالے ٹی پی آئی کیجئے میرے ساتھ ہم نے کہا لفظ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل بولیں اسم فیل اسم جو کسی کا نام یا صفت ہوتا ہے فیل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتا چلے اور حرف جو نہ اسم میں نہ فیل ہے بلکہ اسم اور فیلوں کو آپس میں تو ہم نے یہ پڑھاتا کہ فیل اکثر کتنے حروب سے مل کر بنتا ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا سلاسی مجرد بولے کیا کہا تھا سلاسی سلاسی مجرد اور آج کل ہم کیا پڑھیں جی سلاسی مجرد سے ہم نے الحمدللہ فیل ماضی پڑھ لیا تھا فیل مزارے پڑھ لیا تھا تو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں فیل امر اور فیل بولیں فیل امر اور فیل نہیں تو چلیں ایک مرتبہ دوبارہ فیل ماضی مزارے امر کے میرے ساتھ دوہرائی کیجئے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت یفعلو یفعلون تفعلو أفعلو تفعلون نفعلو تفعلو افعل افعلو لاتفعل لا تفعلو آج کون سا فیل پڑھنے جا رہے ہیں جی فیل عمر سے دیکھیں پہلے ہم نے دو سٹائل پڑھے زبر والا سٹائل ایسے ہی ہے افتح اس کی مثال تھی پیش والا سٹائل اور کیا ایکزمپل تھی اس کی بولے پیش والا سٹائل کی کیا ایکزمپل تھی ان سور بولے ان تو اب ہم کون سا سٹائل پڑھنے جا رہے ہیں جی بولے کون سا سٹائل پڑھنے جا رہے ہیں چلے یا مجھے بتائیے دارہ بید ریبو سے جب فیل عمر بنے گا تو شروع میں کیا آئے گی زیر یا پیش پیش کیوں نہیں آئے گی پیش صرف پیش والے سٹائل میں آتی ہے ناصرہ ینسورو تو چونکہ دارہ بید ریبو تو زیر والا سٹائل ہے پیش تو صرف پیش والے سٹائل میں آتی ہے ناصرہ ینسورو سمجھا گئی نا اچھا اب دوسرا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو بیچ کا لیٹر ہوگا دارہ بید ریبو میں اس پر ہم کیا پڑھیں گے عمر بناتے ہوئے زیر پڑھیں گے زبر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے اس کا جواب یہ ہے وہ ہی پڑھیں گے جو فیل مدارے میں لکھا ہوئے بولے فیل عمر میں ہم کیا پڑھیں گے تو بتائیے ذرا فیل مدارے میں راہ پر کیا لکھا ہوئے تو فیل عمر میں راہ پر کیا پڑھیں گے دیکھیں فیل مدارے میں سواد پر کیا ہے تو فیل عمر میں سواد پر کیا ہے فیل مدارے میں تا پر کیا ہے تو فیل عمر میں تا پر کیا ہے فیل مدارے میں میم پر کیا ہے تو فیل عمر میں میم پر کیا ہے تو یہ پتہ چلا کہ فیل عمر کس کو فالو کرتا ہے فیل عمر بیسیکلی بنتا کس سے ہے فیل مدارے سے بولے فیل عمر کس سے بنتا ہے کیسے فیل عمر سے بنا دیکھیں بڑا سمپل ہے ایسے دیکھیں تفتحو آپ کھولتے ہیں افتح کھول سمجھا گی تجعلو آپ بناتے ہیں اجعل بنا تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں اعبد عبادت کر سمجھا گی نا آپ کو تو فعل عمر کس سے بنتا ہے جی فعل فعل مدارے کے زیر زبر پیش کو فالو کرتا ہے بہت آسان رول سمجھا گی نا سب کو چلیے جی تو اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں دورہ بھائی ادریبو سے فعل دورہ بھائی ادریبو سے فعل عمر بولے فعل عمر تو چلیے ایدریب مار ایدریبو تم سب مارو لا تعدریب مت مار لا تعدریبو مت مارو چلیے جی ایدریب ایدریبو لا تدریب لا تضریبو کوئی بندہ یہ نہ کہی کہ یہ کیا آپ مار 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 پڑھا رہے ہیں دیکھیں ہم تو آپ کو جو آخری چیز پڑھا رہے ہیں نا وہ یہ پڑھا رہے ہیں لا تدریب لا تدریبو دیکھیں ہم آخر میں آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں ہم نے آپ کو کہا اس نے مارا وہ مارتا ہے تو مار لیکن بات کی طرح ختم ہوئی ہے لا تدریب لا تدریب کوئی اچھی بات لا تدریب بولے لا تدریب لا تدریبو تو چاہیں دو دو ملا کر ادریب ادریبو لا تدریب لا تدریبو اگلا فعل کون سا ہونا چاہیے اسمع تو بتائیے اسمع کے شروع میں زیر آئے گی پیش آئے گی یا زبر کیوں زیر بڑا سان جواب ہے کیونکہ یہ پیش والا سٹائل نہیں ہے پیش والا ہوتا تو ہم شروع میں پیش لگا دیتے ایسے یہ جی یخلقو ہوتا تو اخلق کر دیتے یذکرو ہوتا تو اذکر کہہ دیتے یعبدو ہوتا تو اعبد کر دیتے یہاں پر ہے یسمعو زبر والا سٹائل تو فعل عمر میں ہمیں لازمی شروع میں کیا لگانا پڑے گا زیر بولے کیا لگانا پڑے گا زیر لگانا پڑے گی اچھا اب سوال آئی ہے کہ وہ جو بیچ کا لیٹر ہے میم اس پر کیا لگائیں گے کیوں بس آنکھے بند کر کے کہہ دیں کیونکہ جی فعل کیونکہ فعل مدارے میں آپ نے کہا تھا تسمعو میم پر زبر تھی تو اسما تسمعو آپ سنتے ہیں اسما سن سمجھا گئی جی چلیے جی اسما اسماعو لا تسمع لا تسمعو دیکھیں نا مشرقین مکہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو کیا کہتے لا تسمعو مت سنو اس قرآن کو اللہ اوپر کہتے یا نہیں تو وہ یہی ہے لا تسمعو چلیے اسماع اسماعو لا تسمع لا تسمعو اگلا فعل کون سا ہونا چاہیے اعلم کیا ہونا چاہیے اعلم کیا ہونا چاہیے شروع میں کیا آئے گا کیوں زیر آئے گی کیونکہ پیش والا سٹائل نہیں ہے درمیان میں کیا آئے گا بولے درمیان میں کیا آئے گا کیوں زبر آئے گی درمیان میں کیونکہ فعل مظاہرے میں تھا یعلمو یتعلمو بولے درمیان میں کیا تھا جی درمیان میں زبر تھی نا تعلمو تو پھر فعل عمر میں بھی کیا آ گیا اعلم بولے فعل عمر میں بھی کیا آ گیا دیکھیں تعلمو آپ جانتے ہیں اعلم جان بولیں اعلم جان چلیے جی بسم اللہ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے آپ اعلم اعلمو چلیے بسم اللہ اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلمو دوبارہ اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلمو اگلا فعل کونسا ہونا چاہیے بولے کیا ہونا چاہیے اعمل شروع میں کیا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ پیش والا سٹائل نہیں ہے تو شروع میں زیر ہی لگائیں گے اگلا سوال ہے درمیان میں کیا ہونا چاہیے کیوں زبر ہونی چاہیے کیونکہ فعل مزارے میں زبر ہے تعملو آپ عمل کرتے ہیں اعمل عمل کر ایسے یہ جی چلے اعمل اعمل اعملو لا تعمل لا تعملو اعمل اعملو لا تعمل لا تعملو سب کو سمجھا گی ماشاءاللہ چلیے جی الحمدللہ بھارک اللہ حفیقم اللہ کی تفیق سے ہم نے اپنے کون سے لیسنس کو مکمل کیا سکسٹین اور سیونٹین